وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے ملنا چاہتی ہوں پروٹوکول کے وجہ سے مل نہیں سکتی مزید ہم اس حوالے سے جانیں گے رانہ وحید سے رانہ وحید بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سی ایم سیکیٹریٹ کے باہر اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کپتان لاہور آتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ایک پرانی ورکر جو بانی رکن ہے تحریک انصاف کی خواتین ونگ میں رہی ہیں وہ ہمیشہ یہاں پہ آتی ہیں اور ان کا جو شکوہ ہے جو ہم نے سنا ان سے وہ یہی ہے کہ ان سے نہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار ملاقات کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان جو کہ چیئرمن تحریک انصاف ہیں ان سے ملاقات کروانے دی جاتی ہے اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے یہ ان کی زبانی ہی جانتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا اسلام علیکم نرکز کیا آپ میں دیکھتا ہوں بنی گالا جب خان آتا ہے تب بھی آپ وہاں ہوتی ہیں جب سی ایم سیکرٹیریٹ وانے وزیراعلا آتے ہیں تب بھی آپ یہاں کھڑی ہوتی ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں میں جتنا ٹائم عمران خان کو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے اتنا ہی مجھے ہو گئے میرا چوبیس سال ہے اور میں فاؤنڈر میمبروں عمران خان خود جانتے ہیں مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں فارمر وائس پریزیڈنٹ لاہور رہے چکی ہوں اور چوبیس سال سے تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور کہنے جی انتہائی مخلص جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اس میں شمار ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو ایک میٹنگ تک کا ٹائم نہیں مل سکا عمران خان سے بھی اور نہ ہی عثمان بزار سے وجہ کیا ہے کیوں خان بدل گیا ہے پہلے سے دو سال سے مجھے یہاں آپ لوگ گواہ ہیں کہ میں یہاں ہر دفعہ عمران خان کے آنے پہ یہاں کھڑی ہوتی ہوں کہ میں نے ملنا ہے بدل گیا ہے پروٹوکال تو اپنی جگہ ہوگا لیکن اٹلیسٹ آپ ٹائم دیں آپ کو ہر فورم کے اوپر انفارم کرنے کی کوشش کیے میڈیا پہ بھی انسٹاگرام پہ بھی فیس بک پہ بھی ہر چیز پہ آپ کو میسیج بھیجائے تو آپ سے ہمیں جواب چاہیے کیا بات ہے کیوں نہیں مل رہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا بھولا بھولا سا وزیرہ اللہ پنجاب لگایا ہے جو کہ عام آدمی ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے وہ سب کو ملتا ہے دیکھیں میری بات سنیں دو سال سب لوگ یہاں گواہ ہیں میں آتی رہی ہوں اور میں نے ان کو اتنی اپلیکیشنز دیئے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں انہوں نے دیا یہ تو ان کی پولیس مل کر بات کیا کرنا چاہتی ہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہم لوگوں کو ملا ہے ہاکی میں اپنی چالیس سال کی ہاکی کا میرا ایوارڈ یہ مجھے ملا ہے ایک پلوٹ ایک گھر لائف ٹائم پینشن یا پھر ہمیں اٹ لیسٹ کچھ تھرٹی ٹوئنٹی فائف تھرٹی لیک روپیز ہمیں اس کی عوض چاہیے جو میں دو سال سے ملنے کی کوشش کر کے بتانا چاہ رہی ہوں اس کے علاوہ سپورٹس کے لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں وہ کئی میں نے پوری ان کی بنائے ہوئے فائل بنائی ہوئے جس میں سجیشنز بھی ہیں آپ نے جیسے افترو سنینڈگر